موسیقی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا رضاعت کی کہانی حلیمہ سادیہ کی زبانی دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دودھ پیئے ہیں وہ رضائی ماں ہیں آئیے ذرا ان کا واقعہ سناتا ہوں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے اپنے قبیل بن ساد میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کتنی برکتیں ہوئی رحیق المختوم شیخ صفیر الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے صفحہ نمبر چون سے چھپن تک کے درمیان یہ واقعہ ہے اسی طریقے سے یہ واقعہ صیرت ابن حشام کے اندر ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر 162 سے 164 کے درمیان ہے یہ واقعہ ہے ذرا سنئے حلیمہ سادیہ خود اپنی کہانی بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکتیں انہیں حاصل ہوئی بچپن ہی سے حلیمہ سادیہ بیان کرتی ہے خود ان کی زبانی وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے قبیلے سے اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ نکلی کچھ عورتوں کے ساتھ قافلے میں نکلی کیونکہ ایسا تھا پہلے زبانے میں دیہات کی عورتیں جو ہے وہ شہر آتی تھی اور بچے کو لے جاتی تھی دودھ پلاتی تھی دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں وہ لوگ مکہ آگئے کیونکہ ان کے قبیلے کے اندر قہس سالی بہت زیادہ تھی جہاں وہ رہتی تھی قہس سالی بہت زیادہ تھی لوگ بارش کی تلاش میں تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کے چلی تو ہمارے پاس ایک اوٹنی بھی تھی لیکن اوٹنی میں دودھ نہیں تھے میرے اندر بھی دودھ نہیں تھے اور اوٹنی کے اندر بھی دودھ نہیں تھے اور جس گدھی پر سوار تھی وہ گدھی سب سے کمزور تھی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی دودھ نہ ہونے کی وجہ سے میرا بچہ رات بر سوتا نہیں تھا چلاتے رہتا تھا سب لوگ پریشان تھے اس کے بعد کیا ہوا ہم لوگ تلاش میں تھے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی بارش نازل کر دیں خوشحالی کے دن آ جائیں پھر اس کے بعد وہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنے گدھی پر سوار ہو کے چلی وہ بہت کمزور تھی قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی تو وہ ہمارے قافلے کے سہیلیاں کہتی تھی اے زوایب کی بیٹی حلیمہ سادیہ بہت پیچھے جا رہی ہو دل آخر کسی طرح کرت کے ہم مکہ پہنچ گئے میرے پاس دبلی پتلی اوٹنی بھی تھی لیکن اوٹنی کے اندر بھی دودھ نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں سب پر پیش کیا گیا جتنی دودھ پلانے والی عورتیں تھی تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ یتیم ہے تو وہ کہتی یتیم ہے تو اس کی ماں کیا دے سکتی ہے اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں باپ تو ہی نہیں باپ ہوتے تو کچھ دیتے مال کی لالس تھی سب نے ٹھکرا دیا سب دودھ پلانے والی نے ٹھکرا دیا اور حلیمہ سادیہ نے بھی نہیں لیا پہلے لیکن کیا ہوا سب کو بچے مل گئے سب بچے لے کر اپنے ٹین کے اندر واپس آ گئے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کوئی بچہ ملا ہی نہیں ادھر جتنی عورتیں تھیں سب کو بچے مل گئے اس کے بعد سب لوگ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے ٹھکرا دیا کہ وہ یتیم ہیں تو اس کی بیوہ ماں کیا دے سکتی ہے کچھ نہیں دے سکتی ہے تو اس کے بعد اپنے شہر سے حلیمہ سادیہ نے مشورہ کیا کہ اچھا یہ بتائیے اب کیا کرنا ہے میں تو اللہ کی قسم مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے میری ساری سہیلیاں بچے لے کر چلے جائیں او میں بگر بچہ لے ہو اپنے قبیلہ بنو ساد میں جاؤں مجھے یہ گوارہ نہیں میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے تو میرے شہر نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے جاؤ لے لو اللہ برکت دے دیں گے وہ خود کہتی ہے کہ میں نے بچے کو لے لیا اس لئے نہیں لیا کہ وہ بچہ اہم تھا بلکہ اس لئے لے لیا کہ وہ بچہ کیا تھا یتیم تھا تو اب کوئی بچہ نہیں ملا تو کیا کرے مجبوری میں لے لیا لیکن مجبوری میں جب لیا تو فائدے کتنے ہوئے وہ خود دیان کرتی ہے کہ اس یتیم بچے کو جیسے ہی گود میں لیا اور ٹینٹ میں لے کر آئی تو کیا کہنا ہے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا دودھ پیلانا شروع کیا ان کے چھاتی میں دودھ آ گئے اور اس کے بعد جو خود کا ایک بچہ تھا بہت روتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور جو حلیمہ سادیہ کے خود کے بچے تھے اس نے پیا اور یہ دونوں بچے سو گئے وہ رات بڑی نیند آئی وہ خود کہتی ہیں حلیمہ سادیہ کہ میرے شہر اوٹنی کو دودھنے کے لیے گئے جبکہ اس اوٹنی میں دودھ تھا ہی نہیں لیکن ہماری اوٹنی کے اندر دودھ بہت زیادہ ہو گئے ان کے تھن میں دودھ آ گیا تو ہم دونوں نے بھی بہت پیا یعنی میہ بی بی نے خود دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سو گئے بچوں نے بھی پیا آرام سے سو گئے پھر اسی طریقے سے ہم دونوں نے بھی پیا آرام سے سو گئے یہ تو برکت بھی برکت ہے جیسے سینے سے لگایا چھاتی سے لگایا اور برکت شروع ہو گئی حلیمہ سادیہ بیان کرتی ہیں کہ اب ہم کو مکہ سے اپنے قبیلے میں جانے کا وقت آیا بنو ساتھ کا اس کے بعد جیسے ہی اب گدھی پر وہ سوار ہوتی ہیں تو ان کی گدھی تمام گدھوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئی اب مکہ سے نکل لئی ہے جبکہ اس سے پہلے ان کی حالت کیا تھی کہ گدھی بہت خستہ حال تھی بہت کمزور تھی اوٹنی بھی لاغر تھی لیکن اب تو ما شاء اللہ گدھی بھی تیز ہو گئی ہے اور گدھے کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے آگے نکل گئی ان کی گدھی جب سب سے آگے نکلی قافلیں کے اندر تو ان کی سہیلیوں نے کہا اوہ ابو زوائب کی بیٹی یہ تو وہی گدھی ہے نا پیچھے رہ گئی تھی اب تو سب سے آگے نکل گئی کیا بات ہے لگ رہا کچھ الگ کا معاملہ ہے بولے ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اس کا الگ کا معاملہ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے قبیلہ بنو سعید میں پہنچے وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا علاقہ قہت زدہ تھا بارش نہیں ہوتی تھی بکریوں میں دودھ آ جاتا تھن بھرا ہوا ہوتا ہماری اونٹھنیوں میں دودھ راتا اور ہم آرام سے پیتے آرام سے تھے تو ہماری سہیلیاں کہتی اپنے چروہوں سے اے یہ حلیمہ کے چروہ ہے جہاں چڑھاتے ہیں وہاں کیوں میں لے جاتے ہو اپنی بکریوں کو وہیں لے جاؤ وہیں چڑھایا تو رو وہیں لے جاتے وہیں چڑھاتے لیکن ان کی بکریوں میں دودھ نہیں ہوتا ہماری بکریوں میں دور بھرا ہوتا ہماری اونٹنیوں میں دور بھرا ہوتا یہ برکت ہی برکت ہے پھر اس کے بعد ہمارے قوم کے شہری بار بار اپنی چرواہوں کو کہتے ہیں کمبختو جاؤ چراؤ دیکھو حلیمہ سادیہ کی بکرییاں کیسے دودھ والی ہو گئی ہے جاؤ دیکھو اس کی اونٹنی کے اندر کیسے دودھ آ گیا تم لوگ کہاں چراتے ہو غاسوس دیکھو اب کہت سالی تھی ہر طرف پریشانی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر برکت ہی برکت اتار دی کیا تھا ہماری اونٹنی دودھ والی ہو گئی ہماری بکریوں دودھ والی ہو گئی پھر اس کے بعد وہ خود بیان کرتی ہے کہ دو سال پورے ہو گئے برکت ہی برکت ہر طرف نظر آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں طاقتور تھے پھر اسی طریقے سے کرے تھے اس کے بعد اس بچے کو لے کر ان کی والدہ کے پاس میں مکہ پہنچی لیکن میں نے دیکھا تھا حلیمہ سادیہ کہتی ہے کہ جو برکتیں مجھے ملی ہوئی تھی میں تو یہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ دوبارہ ہمارے پاس چلا آئے کیا بہتر ہوگا تو میں نے ان سے کہا ان کی امی سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کے نام آمینہ ہے کہا دیکھئے شہر کے اندر تو پریشانی زیادہ ہے بیماری بھی پھیلنے کا ڈر ہے اور مجھے ڈر لگا ہوا کہ اس بچے کو بیماری لاہق نہ ہو جائے اس لئے ایسا کیجئے کہ مجھے دوبارہ واپس دے دیجئے تو دوبارہ انہوں نے واپس کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی حلیمہ سادیہ نے بیان کیا کہ بچپن سے برکت والے تھے لوگوں کو برکت دینے والے تھے تو حلیمہ سادیہ کا اتنا بڑا فائدہ ہو گیا ناظرین اکرام یہ ایک واقعہ تھا حلیمہ سادیہ نے بیان کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں بیان کی یہ لوگوں کو بھی بتانے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور مفید مشورے کمنس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ان جیسے پروگرام بنایا جا سکے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی